اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لغدتا من لسانی فہو قولی الحمد لأہلہی والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابه الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین يمشون على الارو هون واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذین يبيتون لربهم سجدا وقياما والذین يقولون ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها سات مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذالکا قواما والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرموا اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذالکا يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القیام دو يخلط فيه مهانا الا من تابا وآمنا وعمل عملا صالحا فأولئكا يبدلوا اللہ سیئاتهم حسنات وكان اللہ غفورا رحیما ومن تابا وعمل صالحا فإنه يتوب إلى اللہ متابا والذین لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا کراما والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا عليها صمم وعمیانا والذین يقولون ربنا حبلنا من ازواج وذریاتنا قررت عائن وجعلنا للمتقین اماما صلوات پڑے محمد وآل محمد پر ایزا نگرامی قرآن مجید کا پچیسوان سورہ سورہ فرقان اس کی جو آخری آیتیں ہیں اس سورہ کی جو بالکل آخری آیتیں ہیں انیسوے پارے میں اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ان آیات کے اندر عباد الرحمن کی صفات بیان کی ہیں ان آیات سے پہلے پروردگار کافروں کے حوالے سے یہ کہتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ مر رحمان رحمان کون ہوتا ہے رحمان کیا ہے یعنی وہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اگر ان سے جب اللہ کی صفت رحمت کے طور پر گفتگو کی جائے اگر کہا جائے کہ اللہ کو مانتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں لیکن جب کہا جائے کہ رحمان تو کہتے ہیں مر رحمان رحمان کیا ہوتا ہے رحمان ہماری سمجھ میں نہیں آتا پروردگار ان آیات کے فوراں بات یہ کہتا ہے کہ عباد الرحمان کون ہیں وہ لوگ کے جو اللہ کے بندے ہیں جو خالق کے بندے ہیں جو رازق کے بندے ہیں لیکن یہاں پر کسی سے تبشارہ ہو رہا ہے عباد الرحمان رحمان کی بندگی کرتے ہیں رحمان اس رحم کرنے والی ذات کے بندے ہیں جب وہ رحم کرنے والی ذات کے بندے ہیں تو اب ان کی صفات جو بیان کی جارہی ہیں قرآن نے بارہ صفات بیان کی ہے بارہ ایسی صفات بیان کی ہیں جو عباد الرحمان کے اندر ہیں اچھا یہ جو صفات ہیں ان میں کچھ صفات ہیں جو کرنے کی ہیں یعنی عباد الرحمان یہ یہ کام کرتے ہیں اور کچھ صفات ایسی ہیں جن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عباد الرحمن یہ یہ کام نہیں کرتے ہیں یعنی کچھ کام عباد الرحمن کرتے ہیں ان کا ذکرہ آیا ہے اور کچھ ایسے کام کا ذکرہ آیا ہے جو عباد الرحمن انجام نہیں دیتے پھر ان صفات کے اندر دو عدد دعائیں بھی ہیں یعنی عباد الرحمن جو ہے وہ یہ دعا کرتے ہیں ایک دعا بیان کی جائے گی ابتدا میں دوسرے تیسے نمبر پہ اور اس کے بعد آخری سے آخری آیت جو آخری صفت ہے اس سلسلے کی اس آخری صفت میں بھی ایک دعا کا تذکرہ ہے جو عباد الرحمن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو کچھ کام ایسے ہیں جو عباد الرحمن کرتے ہیں کچھ کام ایسے ہیں جو عباد الرحمن نہیں کرتے یہ بارہ صفتیں ہیں اور ظاہر ہے کہ وقت اتنا کم ہے کہ ایک ایک صفت کو اگر تفصیل سے بیان کیا جائے گا جو اس کی ضروریات ہیں مثلا قرآن میں ایک آیت آئیے ایک صفت آئیے پھر یہ دیکھا جائے کہ حدیث اس کے بارے میں کیا کہتی ہے لغت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے علماء اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو ہر ایک کے لیے ایک دن سے زیادہ وقت چاہیے لیکن چونکہ ہمیں ایک ہی درس کے اندر اس کو سمیٹنا ہے لہٰذا ہم ترجمہ کریں گے اور کچھ کچھ ضروری باتیں اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تو پہلی جو خصوصیت بیان ہوئی ہے عباد الرحمن کی وہ ہے وعباد الرحمن اللذین یمشون علی الارغہونا یہ وہ لوگ ہیں جو زمین پر آرام سے چلتے ہیں دھیرے دھیرے چلتے ہیں اچھا یہ قرآن میں چلنے کے بارے میں دو تین جگہوں پر اشارہ آیا ہے دو تین جگہوں پر یہ کہا گیا ہے کہ اچھے لوگ زمین پر آرام سے چلتے ہیں مثلا ایک جگہ اشارہ ہو رہا ہے سورہ لقمان میں ارشاد ہو رہا ہے وَلَا تُسَعِرْخَدَّكَ لِلنَّا سَي وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْغِ مَرَحَا لوگوں کے سامنے اکڑ کر ان سے مو نہ پھیر لینا غرور نہ کرنا اور زمین پر غرور کے ساتھ نہ چلنا سورہ لقمان میں بھی یہ کہا جا رہا ہے یہاں پر اور اس سے پہلے سورہ فرقان کے اندر بھی جو عباد الرحمان کی صفات ہے اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْغِ هُوْنَ یہ زمین پر آرام سے چلتے ہیں دھیرے دھیرے چلتے ہیں سورہ لقمان میں بھی کہا جا رہا ہے لَا تَمْشِ فِي الْأَرْغِ مَرَحَا زمین پر اکڑ کے نہ چلو اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل میں بھی کہا جا رہا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْغِ مَرَحَا زمین پر اکڑ کے نہ چلو اِنَّكَ لَنْتَخْرِقَ الْأَرْغَ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو وَلَنْتَبْلُخَ الْجِبَالَ تُولَا اور نہ اتنے بڑے ہو سکتے ہو کہ پہاڑ سے اوپر چلے جاؤ یعنی انسان کو اپنے حدود کا خیال لکھنا چاہیے اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کا ایک حقیر بندہ ہوں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک لمحے کے اندر میری ساری اکڑ مجھ سے لے انسان کے پاس بہت پیسہ آئے بہت زیادہ پیسہ آئے اس پیسے کی وجہ سے اکڑ پیدا ہو گئی ہے انسان کے پاس ایک بہت بڑا مقام ہے وہ مثلا وزیر ہے مثلا گورنر ہے مثلا کوئی اور بڑی پوسٹ ہے اس کے پاس اس کا دماغ خراب ہو رہا ہے لیکن اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں کس بات پہ اکڑوں اگر خدا چاہے تو ایک لمحے کے اندر مجھے اپنی اوقات دکھا سکتا ہے میں اس کی مثال پیش کروں دیکھئے فیرون کیا کہا کرتا ہے کس بات پہ نازتا اس کو فیرون کو بہت بڑا نازتا کہ دیکھو یہ دریائے نیل ہمارے پیروں تلے گزر رہا ہے یہ دریائے نیل ہمارے پیروں تلے گزر رہا ہے یہ پانی پانی پہ نازتا اس کو کہ ہر وقت پانی ہمارے کنٹرول میں لیکن اللہ تعالی نے جس پانی پر اس کو نازتا اسی میں اس کو ڈیبو دیا تو تم اس پہ ناز کرتے تھے آج اسی کے اندر تم کو ڈیبو دیں گے تو انسان جس چیز پر ناز کر رہا ہوتا ہے ہو سکتا ہے پروردگار اسی کی وجہ سے اس کو ظلیل و رسوہ کر دے انسان کو کبھی بھی نہ پیسے کے اوپر تقبر کرنا چاہیے نہ مقام کے اوپر تقبر کرنا چاہیے نہ اس کی کوئی اور اگر اللہ نے اس کو خاصیت دی ہوئی ہے تو اس پہ تقبر کرنا چاہیے اگر اس کے پاس نعمت ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے اس نعمت کو صحیح راستے پر خرچ کرنے کی کوشش کرے لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ زمین پر اکڑ کا شکار ہو جائے تو پہلی صفت جو بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے یہ زمین پر آرام سے چلتے ہیں آہستہ آہستہ چلتے ہیں اصل میں یہ تقبر کے مقابلے میں توازو انکساری انسان کو منکسر المزاج ہونا چاہیے اچھا منکسر المزاج توازو کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں ایک توازو ہے اللہ کے سامنے ایک توازو ہے انسان کے انسان کے سامنے یہ دونوں توازو مصبت ہو سکتی ہیں لیکن اس میں سے بعد میں ہم بیان کریں گے کہ ایک توازو ایسی ہے جو صحیح نہیں ہے اس کے مقابلے میں تقبر کو پسند کیا گیا ہے وہ آپ کی خدمت میں بعدیں پیش کروں گا پہلی وہ توازو انکساری جو خدا کے مقابلے میں خدا کے مقابلے میں جو توازو انکساری وہ ہے عبودیت اے پروردگار تُو نے مجھے کہہ دیا ہے اقیم السلا میں نماز پڑھوں گا نماز صبح دو رکعت پڑھوں گا عشاء کی چار رکعت پڑھوں گا حالانکہ صبح انسان بہت ہشاش بشاش ہوتا ہے اب یہ نہیں کر سکتا ہے خدایہ میں صبح صویر ہشاش بشاش ہوں تو ایسا کرتا ہوں صبح مغرب عشاء کی آٹھ رکعت پڑھ لیتا ہوں جب مغرب میں شام کو تھکا ہوا ہوں گا تو اس وقت ہمت نہیں ہوگی دو رکعت صبح کی اس وقت بڑھ لوں گا یہ نہیں ہو سکتا اللہ نے جو سسٹم بنا کے دیا ہے وہ بہترین سسٹم ہے اس کو اس اعتبار سے تبدیل کرنا نہ جائز ہے اور نہ ہی عقل کے مطابق اس کی ایک مثال ارز کر دوں آیت اللہ محسن کراتی مسالیں بڑی اچھی دیا کرتے ہیں بہت اچھی مسالیں دیتے ہیں ایک مثال میں وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک آدمی آیا جس زمانے میں ایک کمیونیزم کا اروج تھا کمیونیزم کا جو اروج کا زمانہ تھا ایران میں بھی کمیونیزم بہت اروج پہ تھا تو ایک کہنے لگا نوجوان میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ کیا صبح کی دو رکعت کا فلسفہ مجھے بتا دیجئے انہوں نے کہا بھئی خدا نے حکم دیا ہے دو رکعت ہم دو رکعت پڑھیں گے کہا اور ہم عمل کرتے چلے جائیں گا میں نے نہیں کہا خدا نے کہا ہے ہم نہیں مانتے ہمیں جب تک اس رابطے کا پتہ نہیں چلے گا کہ صبح میں اور دو رکعت نماز کے اندر کیا رابطے ہم نہیں پڑھیں گے انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے یہ بتاؤ کہ میں پاکستان کی مثال میں چینج کر دوں اس کو کیونکہ آج کل موسم بھی ہے مطلب انہوں نے کہا کہ عام کھاتے ہو کہتا ہوں بہت شوک ہے بہت پسند ہے اچھا ایران میں عام نہیں ہوتا میں مثال کو پاکستانی بنا کے پیش کر رہا ہوں ٹھیک ہے عام کھاتے ہو پسند ہے بہت پسند ہے اچھا بھجے اس عام کے پھل میں اور عام کے درخت کا جو پتہ ہوتا ہے وہ لمبا سا ہوتا ہے اس میں کوئی سائنسی طور پر کوئی نہ کوئی رشتہ ہے ہونا چاہیے کیونکہ دوسرے جو پھل ہیں ان کے پتے مختلف انداز کے ہوتے ہیں ان کے پیڑے مختلف طریقوں کے ہوتے ہیں اس کا مختلف ہوتا ہے کوئی نہ کوئی سائنسی رابطہ تو ہے کہاں بالکل ہے کہاں جب تمہیں اس سائنسی رابطے کا پتہ نہیں ہے تو پھر عام کیوں کھاتے ہو جب کھانے پینے کی بات آئے تو تمہیں رابطوں کی فکر نہیں ہوتی لیں گے اللہ کی عبادت کی بات آئے تو وہاں تم کہتے ہو جب تک ہمیں یہ نہیں پتا چلے گا کہ ان دونوں کے درمیان کیا رابطہ ہے ہم نماز عماز نہیں پڑیں گے اس کا مطلب ہے کہ معاملہ فکر کا عقل کا نہیں ہے خواہشات کا ہے کیونکہ عام کھانے کی خواہش ہے تو وہاں پر خواہش کو دوا دیا کہ ٹھیک ہے پتہ چلے نہ چلے عام تو کھانا ہے لیکن کیونکہ نماز پڑھنے سے بھاگنا ہے تو وہاں پر بہانے بازی شروع کر دی کہ جب تک ہمیں پتہ نہیں چلے کہ ہم اس پر عمل نہیں کریں گے بہرحال تو خدا کے سامنے آجزی خدا کے سامنے انکساری کا مطلب یہ ہے کہ خدایا جو تُو نے حکم دے دیا ہم اس پر عمل کریں گے ہمیں اس کی وجہ پتہ ہو یا نہ ہو لیکن ہمیں یقین ہے کہ ہمارا خدا ہمیں بغیر کسی مسلحت کے کوئی حکم نہیں دیتا جب اس کی مسلحت میں ہے تو ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے تاکہ اس فائدے کے ہم بہتر طور پر حاصل کر سکیں دوسری جو انکساری ہے وہ انسانوں کے مقابلے میں ہے انسانوں کے مقابلے میں جو انکساری ہے اس میں مثال کی بات ہے مطلب آئمہ کے بارے میں انبیاء کے بارے میں ہمیں بہت باتیں ملتی ہیں کہ آٹھویں امام کے بارے میں وہ غریبوں کے ساتھ غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے رسول کے بارے میں ہے کہ رسول جب آئے تو لوگ دسترخان پر بیٹھے لو کھڑے ہو گئے استقبال کے لئے رسول پاک نے کہا کہ نہیں دسترخان سے کھڑے نہیں ہوا کرو بیٹھے رہے مجھے پسند نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے لوگ کھانا کھا رہے تو رسول پاک آتے تھے تو لوگ انہیں اٹھنا چھوڑ دیا تھا اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ اگر ہم اٹھیں گے تو رسول پاک کوئی اچھا نہیں لگے گا ورنہ انسان کو اچھا لگتا ہے کہ جب وہ آئے تو لوگ اس کے استقبال کے لئے مثلا کھڑے ہو جائیں رسول پاک اتنے منکسر مزاج ہیں کہتے ہیں نہیں آپ لوگ بیٹھے ہیں بیٹھے رہے ہیں اس کے علاوہ جو ان کی جگہ ہوتی تھی اس سے کم تر جگہ پہ بیٹھنا پسند کر لیتے تھے اگر انہیں صحیح اچھی جگہ نہیں ملی تو کوئی بھی جگہ مل گئے مجلس میں وہاں بیٹھ جاتے تھے رسول پاک ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ علماء کی ہمنشینی تمہیں تین چیزوں سے نکال کر تین دوسری چیزوں کی طرف لے جاتی ہے نمبر ایک تکبر سے توازو کی طرف علماء کے ساتھ رہو گے تکبر سے توازو کی طرف چلے جاؤ گے نمبر دو لا تعلقی سے احساسِ ذمہ داری کی طرف انسان لا تعلق ہو جاتا ہے ارے ہونے تو ہمیں کیا ہے نہیں اگر تم ذمہ دار رہو گے ذمہ دار انسان بنو گے تو تم کہو گے ہمیں کیا نہیں اگر وہاں پہ ضرورت ہے تو اپنا کردار دکھاؤ گے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے قدم اٹھاؤ گے یہ نہیں کہو گے ہمیں کیا نمبر تین جہل و نادانی سے علم و دانش کی طرف یعنی جب انسان علماء کے ساتھ ہمنشنی اختیار کرتا ہے تو رسول پاک کے کہنے کے مطابق تکبر سے نکل کے توازو کی طرف جاتا ہے لا تعلقی سے احساسِ ذمہ داری کی طرف اور جہالت سے علم و دانش کی طرف اب ان میں سے ایک انکساری وہ بھی ہے جس کے لیے حضرت علی علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کے گھر پر کچھ مہمان آئے باپ بیٹے باپ بھی تھا بیٹا بھی تھا مہمان آئے جب کھانے کا وقت آیا تو حضرت علی کمبر جو ہے وہ لے کر آئے ایک چلمچی جس سے پانی ڈالتے ہیں لوٹا سمجھ لیجئے اور ایک تسلا تاکہ لوٹا الگ لے کر آئے اور چلمچی تسلا لے کر آئے تاکہ اس میں مہمان کا ہاتھ دھلائے جائے کمبر سے پانی لیا اور جو باپ تھا اس کے ہاتھ دھلوائے اس نے کہا کہ نہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ میرے ہاتھ دھلوائیں گے حضرت علیہ نے کہا بلکل میں ہاتھ دھلواؤں گا تمہارے تم مہمان ہو آپ نے اس کے ہاتھ دھلوائے اس کے بعد اپنے بیٹے محمد احنفیہ سے کہا کہ تم بیٹے کے ہاتھ دھلواؤ پھر ایک بات کہی آپ نے فرمایا اگر باپ اور بیٹا دونوں نہ ہوتے خالی بیٹا آیا ہوتا تو میں اس بیٹے کے ہاتھ دھلواتا لیکن چونکہ باپ اور بیٹا ساتھ ہیں تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ باپ اور بیٹا دونوں کی عزت ایک جیسی کی جائے باپ کی عزت زیادہ ہونی چاہیے بیٹے کی عزت اس سے مقابلے میں تھوڑا فرق ہونا چاہیے تاکہ محسوس ہو کہ یہ باپ ہے اور یہ بیٹا ہے تو باپ کے ہاتھ دھلوائے امیر المومنی نے اپنے ہاتھوں سے اور بیٹے کی ہاتھ دھلوائے محمد حنفی یعنی ایک سلوات پڑھ لیجئے محمد والا اچھا اب اس کے بعد جو ہے وہ ایک وہ انکساری کہ جو بری سمجھی گئی ہے اس کے مقابلے میں اس کے متقبر کو اچھا سمجھا گیا ہے یہ واقعہ جو ہے وہ جنگ اہت کا ہے جنگ اہت میں پیغرم اسلام کے ایک صحابی ہیں ابو دجانہ یہ جب کفار کے مقابلے میں لڑنے کے لئے گئے تو انہوں نے امامہ باندھا مثلا اس کا کپڑا جو ہے وہ شان سے یہاں لٹکایا کندے پر ڈالا اور بڑے ہی تم تراک سے اور شان سے چلتے ہوئے ان کے سامنے مقابلے کے لئے گئے رسول پاک نے جب ان کو اس طرح سے چلتے دیکھا تو فرمایا کہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے اس کا یہ جانا تو صحیح ہے اگر اس طرح سے چل کے جائے گا تو اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے لیکن جب اللہ کی راہ میں لڑنے کے لئے جائے دشمن کے مقابلے میں تو یہ والا انداز بڑا ہی قابل قبول اور اچھا اور پسندیدہ انداز ہے کہ دشمن کے مقابلے آدمی سینہ تان کر اور بڑے ہی تم تراک سے شاندار انداز میں لڑنے کے لئے جائے ایک سلوات پڑھ لیجئے محمد وعال محمد اچھا اب دوسری صفت کی طرف چلتے ہیں دوسری صفت ہے وَإِذَا قَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُنَا قَالُوا سَلَامًا یہ عباد الرحمن وہ ہیں کہ جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں بات کرتے ہیں تو یہ آگے سے کہتے ہیں سلام آگے سے سلام کر دیتے ہیں اب اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر حلم ہوتا ہے برداشت حلم کا ترجمہ برداشت کیا جاتا ہے اگرچہ صرف برداشت کرنا صحیح نہیں ہے بلکہ اور بھی اس کے اندر کچھ ہونا چاہیے بہرحال جو عام ترجمہ کیا جاتا ہے انسان کے اندر برداشت ہونی چاہیے یہ جب جاہل ان سے سلام کلام کرتے ہیں ان سے برے طریقے سے بات کرتے ہیں برے انداز میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ آگے سے سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں اچھا یہ سلام کیا ہے یہ سلام جو ہے وہ یہ دوستی والا سلام نہیں ہے جو ہم السلام علیکم ایک دوسرے سے ملتے وقت کہتے ہیں یہ دوستی والا سلام نہیں ہے یہ کونسا سلام ہے یہ سلام ہے آپ نے سنا ہوگا نا کہ جب سیدو شہدہ کو پتا چلا کہ امیر شام کا انتقال ہو گیا ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے اور اس کی جگہ پہ یزید آ گیا ہے تو سیدو شہدہ نے کہا وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ تو یہ یہ والا سلام نہیں ہوتا ہے کہ جو ہم ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت دعا کے طور پہ کہتے ہیں اللہ کی آپ کے اوپر سلامتی ہو یہ سلام دوسرا سلام ہوتا ہے یعنی اب خدا ہی خیر کرے اس اسلام کو اللہ ہی بچائے مثلا تو یہاں پہ جو سلام ہے اس سے مراد ہے بے اتنائی نظر انداز کرنا یعنی جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں سلام یعنی بے اتنائی چھوڑو جس کو آج کل کے دور میں مٹی پاؤ کہتے ہیں چھوڑو جانے اچھا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے تو اس میں ہم جاہل کے سامنے جب سلام کا تسکلہ کرتے ہیں یعنی اس کو معاملے کو ختم کر دیتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس جاہل سے قطع تعلق نہیں کر رہے لڑائی نہیں کر رہے بلکہ اس کو سلام کہہ رہے ہیں لڑائی نہیں کر رہے ہیں یعنی ہم تعلقات برکرا رکھنا چاہتے ہیں لیکن ساتھ میں ہم اس کی بات کا جواب دیں کوئی سلام کر رہے ہیں ایک طرح سے اعتراض بھی کر رہے ہیں یعنی یہ تمہاری بات اچھی نہیں ہے تمہارے یہ کہنے کا انداز اچھا نہیں ہے تمہارے یہ جملے اچھے نہیں ہے تمہاری الفاظ اچھے نہیں ہے یعنی سلام کہنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس سے جگڑ بھی نہیں رہے ہیں تعلقات قطع نہیں کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں ہلکا سا اس پہ اعتراض بھی کر رہے ہیں تو عباد الرحمان کی یہ بھی ایک خاصیت ہے اچھا اب قرآن میں ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بعض لوگوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تم سے لڑے تو تم بھی ان سے مقابلہ کرو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جاہل اگر تم سے بات کرے تو تم سے سلام کہہ کہ آگے نکل جاؤ زیادہ بحث نہیں کرو فرق کیا ہے دونوں میں تو علماء کہتے ہیں بات اصل میں یہ ہے کہ قرآن کی جو آیت ہے فَمَنِعْتَدَ عَلَيْكُمْ جو تمہارے ساتھ دشمنی کرے مقابلہ کرے اور تم سے دشمنی کے راستے سے تمہارے سامنے آئے فَاتَدُ عَلَيْهِ اس پر بھی اسی طرح سے سامنے آؤ بے مثل مَعْتَدَ عَلَيْكُمْ جس دشمنی کے ساتھ وہ تمہارے ساتھ آ رہا ہے زیادتی کر رہا ہے ویسی تم بھی اس کے ساتھ زیادتی اور بڑے ڈٹ کے اس کے سامنے آؤ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ تم چھوڑ دو فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ یہ جو جاہل ہے نا اس کی کوئی پلاننگ نہیں ہے یہ بیچار اپنی جہالت میں آپ کے ساتھ برے طریقے سے پیش آ رہا ہے جبکہ جس کے بارے دشمن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ تم ان کا ڈٹ کے مقابلہ کرو ویسا ہی مقابلہ کرو ترکی با ترکی جواب دو مثال کی بات ہے جسے ہمارے یہ کہا جاتا ہے تو وہ کہاں پر ہے کہ جب وہ دشمن باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ تمہارے مقابلے میں آنا چاہ رہا ہو پھر اس کے ساتھ ویسا ہی مقابلہ ہونا چاہیے مثلاً اس حوالے سے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ حضرت علی کی موجودگی میں کمبر کو کس نے برا بھلا کہا اچھا کمبر کو برا بھلا کہا تو کمبر نے کہا کہ اچھا میں بھی جو اس کو جواب دیتا ہوں حضرت علی نے کہا کہ کمبر جانے دو جس نے تمہیں برا بھلا کہا ہے رہنے دو چھوڑو اچھا وجہ کیا تھی تاکہ اپنے پروردگار کو خوش کرو شیطان کو غزبناک کرو اپنے دشمن کو عذاب امتلا کرو یعنی تمہارا یہ کام جو ہے جب تم تم میں جو برا بھلا کہہ رہا ہے اس کے مقابلے میں تم خاموش اختیار کرو گے تو اس سے کیا ہوگا تمہارا پروردگار خوش ہوگا کہ اس نے جھگڑے کو بڑھایا نہیں نمبر دو شیطان چاہتا تھا کہ جھگڑا بڑھے تاکہ اس کو فائدہ ہو اس نے جھگڑے کو مٹا دیا شیطان ناراض ہو گیا غزبناک ہوا اور دشمن کو چاہتا تھا کہ اس میں لڑائی پیدا ہو عذاب میں مطلع ہو جائے گا جب دیکھا گا کہ لڑائی نہیں ہوگی کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے شیطان سے پوچھا کہ تم لوگوں کے درمیان جھگڑا کسے کراتے ہو اس نے کہا میں جھگڑا کسی سے نہیں کرواتا ہوں میں کسی کے درمیان جھگڑا نہیں کرواتا ہوں تو پھر لوگوں جھگڑے کیسے ہوتے ہیں کہ ایسے ہوتے ہیں وہ بازار میں کھڑے ہوئے تھے اس نے جو مٹھائی والا تھا اس کا شیرہ بن رہا تھا شیرے ایک انگلی ماری اور ہاتھ میں تھوڑا سا میٹھا شیرہ لے کر دیوار پہ لگا دیا مٹھائی والے کی جب دیوار پہ مٹھائی آئی تو اس کے اوپر مکھی بیٹھی جب اس پر مکھی بیٹھی تو اس کو پکڑنے کے لیے چھپکلی آئی جب چھپکلی آئی تو اس پر حملہ کرنے کے لیے بلی آئی بلی کو دیکھ کر اس پر حملہ کرنے کے لیے کتہ آیا جب تھوڑا سا شور بڑھا شور شرابہ ہوا تو آپس کے دکاندار آگے کہ یہ کیا مصیبت لگا رکھیے تم نے اور لڑائی شروع ہو گئی اور کچھ دیر میں وہ جو شیرے کا پورا تھال تھا وہ زمین پر آگیا اور ایک اچھی خاصی لڑائی شروع ہو گئی تو شیطان نے کہا میں لڑاتا نہیں ہوں میں تو ایک دانہ ڈالتا ہوں باقی کام تم لوگ سب خود کرتے ہو میرا کام اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے بہرحال تو حلم اور غصے کو برداشت کرنا ایسے موقع پر کہ جب کوئی جاہل آپ کے سامنے ایسی حرکت کرے تو آپ کو اس وقت برداشت کرنے کی ضرورت ہے اور غصے میں نہ آئیں اپنے آپ پر کنٹرول رکھیں کنٹرول کے اعتبار سے ماہ ہمارے کے رمضان ہے آپ کے خدمت میں ارز کر دوں کنٹرول کیلئے ماہ رمضان بہترین ہے اس لیے کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں آپ کو آج کل کے زمانے میں پندرہ گھنٹے ساڑھے پندرہ گھنٹے کنٹرول کی پریکٹس کرنی پڑھئے پیاس لگتی ہے پانی سامنے نہیں پیتے بھوک لگ رہی ہے کھانا سامنے نہیں کھاتے یہ کنٹرول ہے یعنی عام دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیاس لگے تو انسان صرف رہا نہیں جاتا وہ اسی دن میں ان گرمیوں میں دن میں چار پانچ گلاس پانی پی لیتا ہے جبکہ ماہ رمضان وہ لوگ جو گھٹکا اور پان کھاتے ہیں جب میں ان سے کہتا ہوں بھائی یہ کام کیوں کرتے ہو اس سے کینسر ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہوں ہم سے رہا نہیں جاتا تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا روزہ رکھتے ہو کہاں رکھتے ہیں الحمدللہ جب روزہ رکھتے ہو تو پندرہ گھنٹے گزارہ کرتے ہو نا بغیر پان کے اور بغیر گھٹکے کے تو جو آدمی عام دنوں میں ایک منٹ گھٹکے کے بغیر نہیں رہ سکتا وہ رمضان میں پندرہ گھنٹے رہ سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر برداشت ہے بات صرف اتنی ہے کہ اس برداشت کو کام میں قبل آئے گا اچھا وہی شخص خدا نہ خاصتہ میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا یار خدا نہ خاصتہ اگر تمہیں کینسر ہو جائے تو تم گھٹکا چھوڑ دو گے کہاں تب چھوڑ دوں گا پھر اس وقت چھوڑنے کا کیا فائدہ ہوگا تو جو کام تم اس وقت چھوڑ سکتے ہو ابھی کیوں نہیں چھوڑ سکتے ابھی چھوڑ دو تاکہ اس مشکل سے بچ جو ماہ ہمارہ کے رمضان کنٹرول کے لیے بہترین ہے بہت اچھی پریکٹس کا موقع ہے اور اس وقت کے جو روزے ہیں جو اس وقت طویل ترین روزے ہیں یہ طویل ترین روزے اس لیے اچھے ہیں کہ اس میں طویل ترین وقت تک کر سکتا ہوں جب اس پہ کر سکتا ہوں تو غصے کے موقع بھی کر سکتا ہوں میں دوسرے گناہوں کے موقع پہ بھی اپنے اوپر کنٹرول کر سکتا ہوں آگے چلتے ہیں کیونکہ وقت بہت کام ہے اور میرے پاس مطالب کافی ہیں جس کو بیان کیا جا سکتا ہے لنکھ ظاہر ہے کہ وقت اتنا نہیں ہے اب چلتے تیسری صفت کی طرف عباد الرحمان کی تیسری صفت ہے والذین یبیتون لربم سجد و قیامہ عباد الرحمان وہ ہے جو راتوں کو اپنے پروردگار کے لیے سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں اپنے پروردگار کے لیے سجدہ کرتے ہیں اور اس کے لیے قیام میں ساری رات گزارتے ہیں اچھا اب ساری رات کا جو میں نے ترجمہ کیا وہ ایسے ہی کر دیا ہے ورنہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے سورہ مزمیل میں ارشاد ہوتا ہے یا ایوہ المزمیل اے رسول مزمیل سے مراد ہے رسول قم اللیلہ اللہ قلیلہ کچھ کم نصفہ آدھی رات او ان قس یا اس سے بھی کم کر دو او زد تھوڑا سا ہے میں نے چھوڑ دیا آیت کا او زد علی یا تھوڑا سا بڑھا دو یعنی آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ یہ رسول کے لیے ہے تو رسول کے لیے بھی آدھی رات ہے کچھ کم یا کچھ زیادہ ہمارے لیے آدھی رات نہیں ہے لیکن ہمیں بھی عباد الرحمان بننے کا عام دنوں میں رمضان میں بہترین موقع ہے عام دنوں میں بننا چاہیے رمضان میں بہترین موقع ہے کیونکہ ویسی سہری کے لیے اٹھ رہے ہیں جب سہری کے لیے اٹھ رہے ہیں تو دس منٹ کا ٹائم بڑھا لیجی کچھ ٹائم بڑھا لیجی اس میں نماز شبالہ کیجئے تاکہ محسوس ہو کے آپ نے عام دنوں کی نسبت ماہ رمضان کے اندر اپنے آپ کو خدا سے نزدیک کرنے کی کوشش کیے لہٰذا رات کے ٹائم میں سجدہ کرنا رات کے ٹائم میں قیام میں گزانا رات کا ٹائم یہ عباد الرحمان کی ایک صفت ہے اور ہم ماہ رمضان میں اس صفت پر پورا اترنے کی کوشش کر سکتے ہیں جب ایک مہینہ رہے گا مسلسل سلسلہ تو آپ آگے بھی اس کو چلا سکتے ہیں اس کو جاری رکھ سکتے ہیں اب اس کے ہوتا یہ ہے کہ اصل میں یہ جو رات کا وقت ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ اس میں سکون زیادہ ہوتا ہے چونکہ اکثر لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو سکون زیادہ ہوتا ہے آدمی بہتر طور پر اس کے اندر اللہ کی بارگاہ میں اپنی مشکلات کو پیش کر سکتا ہے یہ جو دعا ابو حمزہ سمالی ہے نا بہت بڑی ہے پڑھا جا سکتا ہے ایسا نہیں کہ نہیں پڑھا جا سکتا لیکن ماہ رمضان کی خاصیت یہ ہے کہ اگر آپ کوشش کریں کہ اس کے اس کو مختلف حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں اور روزانہ اس کا کچھ حصہ پڑھیں روزانہ کچھ حصہ پڑھیں بہترین دعا ہے بہت بڑی ہے لمبی ہے لیکن ماہ رمضان میں آرام سے اس کو ہم ایک دن میں بھی ختم کر سکتے ہیں لیکن اگر ایک دن میں نہ سہی تو چند دنوں میں دس دنوں میں پندرہ دنوں میں سوٹکڑے کر لیجی اور اس کو پڑھئے دیکھیں اس کے اندر کتنے عجیب و غریب مطالب بیان ہوئے ہیں اور انسان لطف آتا ہے جب انسان اس کی باتوں ان جملوں کو پڑھتا اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اچھا آپ دیکھئے سبحان اللہی اسرہ بے عبدہی بابرکت ہے وہ ذات اللہ جو اپنے بندے کو لے گیا رات میں رات کی بات کچھ عجیب ہے رات کی بات ہی کچھ عجیب ہے سہر کا وقت ہی کچھ عجیب ہے سہر کے وقت استغفار کرو سہر کے وقت دعائیں کرنے کا الگ فائدہ ہے لہٰذا یہ جو وقت آج کل رمضان میں اثر آ رہا ہے اس سے استفادہ کریں اور اس طرح سے کام کریں کہ ماہ رمضان میں ہم عباد الرحمان سے کچھ نہ کچھ نزدی ہو جائیں اب یہاں پر یہ جو آیت ہے سبحان اللہ عصرہ بے عبدہی یہ میراج کے بارے میں تو عبد خدا کہتا ہے کہ میں عبد کو میراج پہ لے گیا عبد کو آسمان کی سہر کرائی تو عبد اگر نبی ہو تو آسمان کی سہر کرتا ہے عبد اگر نبی ہے تو اس کی میراج کیا ہے آسمان کی سہر اور عبد اگر عام مومن ہو تو اس کی محراج کیا ہے اِنَّ السَّلَاةَ مَحْرَاجُ الْمُومِن نماز مومن کی محراج ہے رسول پاک اگر عبدیت اختیار کرتے ہیں تو آسمانوں کی سیر کرتے ہیں محراج ہے انسان اگر عبدیت اختیار کرے اگر وہ محراج پر جانا چاہتا ہے تو نماز کو اول وقت میں انجان دیں وضو کے ساتھ اچھی طرح وضو کرے اچھی طرح اول وقت میں نماز پڑے ہو سکے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑے تاکہ کسی حد تک اس معاملے میں بھی اللہ سے نزدیک ہو سکے اب زیادہ اس میں وقت نہیں لگاتے اور اگلی صفت کی طرف چلے جاتے ہیں اگلی صفت ہے واللذین یہ دعا ہے واللذین یقولون عباد الرحمن اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب نصرف عنا عذاب جہنم اے ہمارے پروردگار جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دے انہا عذابہ کانہ غرامہ اس کا عذاب بہت سخت ہے بہت لمبا ہے انہا ساتھ مستقرم و مقامہ اور یہ جہنم بدترین منزل ہے بدترین اقامت گاہ بہت خطرناک جگہ ہے تو یہ لوگ اس طرح سے دعا کرتے ہیں کہ عباد الرحمن یعنی ان کے اندر خوف ہوتا ہے خوف ہوتا ہے اچھا خوف کس چیز سے ہے اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ کو ڈرنے کی چیز ہے اللہ نے تو اتنی نعمتیں دیئے کہ انسان اللہ سے کیوں ڈرے گا اللہ سے دور پیار ہوتا ہے ایک مثال کے طور پر آپ سے کہہ دوں یہ مثال بھی محسن کراتی صاحب نے اپنی کتاب میں دیئے چھوٹی سی مثال ہے ابھی ابھی آپ اس کی چاہنے تو پریکٹس کر سکتے ہیں محسن کراتی کہتے ہیں کہ آپ چاہنے تو ابھی بھی پریکٹس کر سکتے ہیں اگر اللہ نے انسان کو اگونٹھا نہ دیا ہوتا وہ کہتے ہیں آپ گریبان کا بٹن بن کر کے دکھا دیں انگونٹھا استعمال کیے بغیر کف کا بٹن ابھی بھی چاہیں تو پریکٹس کر لیں دیکھ لیں کہ انگونٹھا استعمال کیے بغیر یہ کام بھی نہیں ہو سکے گا تو ہم اتنا سا کام بھی نہیں کر سکتے ایک اور چھوٹی سی مثال لے لیجئے انسان کے جو پلکیں جھپکتی رہتی ہیں نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر اگر یہ سپرنگ جو اس کے اندر لگا ہوا ہے یہ سپرنگ اگر چلا جائے ختم ہو جائے تو کیا ہوگا انسان کی آنکھیں بالکل صحیح ہیں آنکھوں میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے دیکھ کچھ نہیں سکے گا اور اسے دیکھنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا انگلیوں سے آنکھوں کھولنا پڑے گا جیسے ہاتھ اٹائے گا آنکھیں بڑھ پھر کچھ دیکھنا ہے پھر آنکھ کھولے گا ہاتھوں سے تھوڑی دیر دیکھے گا جیسے ہاتھ اٹائے گا صرف اس چھوٹے سے سپرنگ کا اگر ہم شکریہ آدھا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے اس چھوٹے سے سپرنگ کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا میں نے بھی نہیں سوچا تھا محسن قراتی نے ایسی چھوٹی چھوٹی مثالیں وہ بہت ہی پیاری دیتے ہیں کہ انسان ہل کے رہ جائے کہ اس چھوٹی سی مثال پہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس ایک نعمت کا کیسے شکریہ آدھا کیا جائے خب یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں کو سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں یعنی اور اس کے بعد یہ جو ہم پڑھ رہے تھے آیت یعنی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے درتے ہیں ان کے اندر خوف ہوتا ہے اچھا صرف خوف نہیں ہوتا امید بھی ہوتی ہے دیکھیں یہ جو انسان پرواز کرتا ہے نا کوئی بھی جہاز پرواز کرے پرندہ پرواز کرے تو دو پروں پر پرواز کرتا ہے ایک پر توڑ دیجئے جہاز پرواز نہیں کر سکے گا انسان بھی جب معنویت کی راہ میں اللہ کی طرف پرواز کرتا ہے آسمان کی طرف اگر اس آسمانِ عرفان پر پرواز کرنا چاہیے اس کو دو پر چاہیے ایک خوف کا پر ایک امید کا پر صرف خوف ہی خوف ہوگا ناکام صرف امید ہی امید ہوگی ناکام امید بھی چاہیے خوف بھی چاہیے ایک طرح سے ڈرتا رہے کہ اگر خدا نے میرے عامال کا حساب کر لیا تو کیا ہوگا میں تو ایک قدم بھی جو ہے وہ جنت کی طرف نہیں بڑھ سکوں گا جہنمی جہنم ہے دوسری طرف سے اتنی امید ہو اتنی امید ہو کہ میرے کتنے ہی زیادہ گناہ کیوں نہ ہو اگر خدا نے اپنا فضل و کرم کر دیا تو خدا میرے گناہ معاف کر دے گا دونوں طرف انسان پورے پورے طور پر ہو یعنی خوف بھی پورے طور پر ہو امید بھی پورے طور پر ہو حدیث ہیں ہمارے پاس امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی عبد ایسا نہیں ہے جس کے قلب میں دو نور نہ ہوں ایک نور خوف کا نور اور ایک نور امید کا نور اور یہ دونوں نور وزن میں برابر ہوتے ہیں یہ دونوں نور وزن میں بلکل برابر ہوتے ہیں کوئی بھی ایک دوسرے کے اوپر کم زیادہ نہیں ہوتا تب ہی انسان صحیح معنوں میں آگے بڑھ سکتا ہے ورنہ جو ہے وہ آگے بڑھنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا اب اس کے بعد ہم اگلی صفت کی اوپر چلتے ہیں پانچویں صفت چونکہ بارہ صفات ہیں اور وقت اتنا کم ہے کہ شاید میں اس کو مکمل نہ کر سکوں لیکن بارال تیجی سے کوشش کریں گے کہ اس کو نمٹائیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو انفاق کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے خرچ میں اسراف نہیں کرتے اور اپنا ہاتھ روک کے بھی نہ بخل کرتے ہیں نہ اسراف کرتے ہیں اور ان دونوں کے بیچ میں اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں نہ اسراف نہ بخل غالباً امام رضا علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ جس میں جب ایک آپ کے صحابی نے پوچھا کہ فضل خرچی سے کیا مراد ہے کہ اسراف اور نہ فضل خرچی تو امام نے ہاتھ میں ایک مٹی سنگریزے اٹھائے اور پوری ہاتھ سے اچھی طرح دبا کے رکھا تو ایک سنگریزہ بھی نہیں گرا کہہ یہ بخلے پھر چھوڑ دیا تو سارے گر گئے کہہ یہ اسراف ہے پھر دوبارہ مٹی اٹھائیں تھوڑا سا ہاتھ ڈھیلا چھوڑا تو کچھ پتھر نیچے گر گئے کچھ پتھر ہاتھ میں کا یہ اعتدار ہے یعنی کچھ اپنے لئے بچا کے رکھو اور کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ دے دو دونوں کام کرنے اپنے بیوی بچوں کا خیال لکھنا ہے اپنے زندگے کا بھی خیال لکھنا ہے اور ساتھ میں جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے کچھ دوسروں کو بھی دینا ہے ایک شخص جس نے کوئی گناہ کیا تھا اس کے بعد اس نے توبہ کی اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کیا وہ رسول کے پاس ہے رسول اللہ اللہ نے مجھ پہ بڑا کرم کیا میرے گناہ کو معاف کر دیا میں چاہتا ہوں کہ اپنے پورا مال و اسباب جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دوں رسول نے کہا نہیں میں اجات نہیں دیتا سارا مال کیوں کہ اچھا آدھا مال دے دوں کہا نہیں اس کی بھی اجات نہیں دوں گا کچھ اپنے لئے بھی دوں رکھو یہ کیا کہ تم نے جو ہے وہ تو جو عباد الرحمانے جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں نہ فضول خرچی پہ جاتے ہیں اور نہ ہی اسراف پہ خود ہمارے آئیمہ ان کی بڑے واقعات ملتے ہیں مثلا امام رضا کا واقعہ غالباً ملتا ہے کہ ان کے سامنے لوگ فروڈ جو ہے وہ آدھا آدھا کھا کر پھینک رہے تھے یہ کیا کر رہے ہو اگر تمہیں ضرورت نہیں ہے تو دوسرے بہت سے غریبوں کو ضرورت ہے اگر تمہارے پاس زیادہ فروڈ رکھا ہے تو آدھا اس میں سے کھایا آدھا اس میں آدھا یہ کیا کر رہے ہو جاؤ جا کے اس کو جو توڑا ہے وہ خود کھاؤ جو آدھا کھایا ہے باقی جو صحیح سالم ہو جا کے کسی غریب کو دے دو یہ کیا ہے کہ تم اسراف کر رہے ہو اسی طرح سے بہت سارے واقعات ملتے ہیں اگر انسان مثلا بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ نل کھولا اور اس کے بعد پانی بہتا رہے گا وہ کلی بھی کریں گے وہ اچھی طرح سے چہرہ بھی دھوئیں گے اپنی چہرہ طرح ہاتھ بھی دھوئیں گے اس کے بعد سر کا مسا کریں گے اس کے بعد پہر کا مسا کریں گے اور پانچ منٹ کے بعد جا کے آرام سے نل کو بند کریں گے اسراف ہے اسراف ہے آپ نے کلی کی بند کر دے آپ کو مو دھونا ہے مو پہ پانی ڈالا بند کر دے وضو کرنے بھی اسراف نہیں کرنا ہے تو جو لوگ خرچ کرتے ہیں وہ اس طرح سے کرتے ہیں اچھا ہم آگے چلتے ہیں وقت چونکہ ہمارے پاس بہت کم ہے چھٹی خصوصیت واللدین لا یدعون ما اللہ الان آخر یہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارتے شرک نہیں کرتے کسی بھی قسم کا شرک حتیٰ کہ ریاکارے بھی شرک ہیں اور ریاکاری یعنی اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے کسی کام کو انجام دینا عباد الرحمان وہ ہے کہ جو کام کرتے ہیں وہ خدا کے لیے کرتے ہیں اب اس کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا وقت چونکہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے میری نگاہیں مسلسل گھڑی پر ہیں اور میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ زیادہ وقت آپ کا لوں اور اس کو کسی بھی طرح سے ہو سکے تو تمام آیتوں کو کم از کم پڑھ لیا جائے اچھا اگلا ہے اور عباد الرحمان کسی کو قتل نہیں کرتے جس کے نفس کو خدا نے محفوظ رکھا ہے اس کو قتل نہیں کرتے ہاں اگر اللہ نے کہا ہے کہ بھئے ٹھیک ہے یہ قاتل ہے اس کو مار دو تو قاتل اس پہ رحم نہیں کرتے جس کے اوپر سزا آنی ہے اس پہ رحم نہیں کرتے لیکن جس کے نفس کو جس کی جان کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے کبھی بھی اس کو قتل نہیں کرتے تو عباد الرحمان وہ ہیں جو کبھی بھی فضول میں کسی کو عذیت نہیں پہنچاتے اور قتل کا گناہ کبھی بھی انجام نہیں دیتے ہم آگے بڑھتے ہیں اور ایک حدیث اس لیتے میں بیان کر دوں رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم فرماتے ہیں میں عرب ہی نہیں پڑھ رہا ہوں ترجمہ کر دیتا ہوں مشرق میں اگر کسی شخص کا قتل ہو اور مغرب میں رہنے والا اس کے قتل پر راضی ہو قتل مشرق میں ہوا ہے اور مغرب میں قتل مغرب میں اس کے قتل پر لوگ خوش ہو رہے ہیں تو یہ شخص جو مغرب میں بیٹھا ہوا ہے یہ بھی اس میں شامل ہے اس قاتل کی معنی دے اور مقتول کے خون میں یہ بھی شریک ہے بے گناہ آدمی قتل ہو رہا ہے اور تم ہس رہے ہو تم خوش ہو رہے ہو کوئی بھی ہے اچھا اس میں یہ نہیں نکھا ہوا ہے کہ وہ مسلمان ہوگا وہ مومن ہوگا نہیں اگر کوئی بے گناہ انسان کہیں قتل ہو رہا ہے افریقہ میں کوئی قتل ہو رہا ہے میں بیٹھ کے یہاں خوش ہو رہا ہوں بے گناہ مارا جا رہا ہے اللہ کا بندہ خوش نہیں ہونا ہے اگر اس پہ میں راضی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں بھی اس کے جرم میں ایک طرح سے شریک ہوں زیارت وارث امام بھی ہم بڑھتے ہیں کہ اس قوم پہ بھی خدا لانت کرے کہ جو امام حسین کے قتل میں شریک نہیں تھی لیکن راضی تھی آگے چلتے ہیں اور عباد الرحمان کی ایک صفت یہ بھی ولا یزنون وہ کبھی بدکاری کا عمل انجام نہیں دیتے اور جو شخص ایسا کام کرے گا وہ سخت سزا پائے گا خب بدکاری کبھی بھی عباد الرحمان بدکاری انجام نہیں دیتے اچھا اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں قرآن کی یہ والی آیت تو سورہ فرقان میں ہے سورہ بنی اسرائیل میں اشارت آئے ولا تقرب الزنا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ یہاں کہا گیا ہے کہ یہ عمل انجام نہیں دیتے وہاں کہا جا رہا ہے کہ قریب بھی نہ جاؤ اچھا ایک ہمارے پاس حدیث ہے جس میں چھٹے امام فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے ہواریوں سے کہا تھا چھٹے امام کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کا واقعہ سناتے ہیں حضرت عیسیٰ نے اپنے ہواریوں سے کہا تھا کہ حضرت موسیٰ نے اپنے لوگوں سے کہا تھا اپنے حساب سے کہ زنا نہ کرنا لیکن حضرت عیسیٰ اپنے ہواریوں سے کہتے ہیں کہ میں تم سے کہتا ہوں تم دل میں خیال بھی نہ لانا کیوں اس لیے فرض کر لیں پھر حضرت عیسیٰ نے مثال دی کہ ایک کمرہ ہے ایک کمرہ ہے جس کے اندر آپ آگ جلاتے ہیں جب آپ آگ جلائیں گے تو اس سے کمرہ جلے گا نہیں لیکن اس کمرے کی درو دیوار کالے ہو جائیں گے ان کی درخشندگی ان کی روشنی ان کی رونا ختم ہو جائے گی تو جو شخص بدکاری نہیں کرتا ہے لیکن دل میں خیال لاتا ہے تو کم از کم اس کا دل میلا ہو جائے گا اس دل کے نور کم ہو جائے گا اس دل میں اندھیرہ اور تاریخی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی لہٰذا اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے اچھا قریب نہ جانے کیا مطلب ہے مثلا ایسے کام بھی انجام نہ دو جو خدا نہ خاصتہ تمہیں وہاں لے جائے مثلا جو لوگ خدا نہ خاصتہ بدکاری کا عمل انجام دیتے ہیں ان کی دوستیاں برے لوگوں ساتھ ہوتی ہیں تو برے لوگوں کے دوستی بھی نہیں کرو ایسے لوگوں کے ساتھ آپس میں بہت سی باتیں فضول باتیں کرتے رہتے ہیں وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا جب ہم ایسے برے لوگوں کی باتیں کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے اس برے کام کو انجام دینا آسان ہو جاتے ہیں مثال کی بات ہے اخبار آیا میرے گھر پہ میں نے سب سے پہلے کون سا صفحہ کھولا شو بیس کا صفحہ اب شو بیس کے صفحے میں اداکاروں اور اداکاروں کی باتیں لکھی ہوئی ہیں میں شوق سے پڑھ رہا ہوں خب یہ جو میں کام کر رہا ہوں میں ایسے لوگوں کو اپنا ہیرو سمجھ رہا ہوں ایسے لوگوں کو اہمیت دے رہا ہوں جو سب کو بتائے کہ معاشرے کی برے ترین افراد ہیں شہرت بہت ہے لیکن آدمی اچھے نہیں ہے اچھا جب میں ان کو پڑھ رہا ہوں تو آہستہ آہستہ میرے دل میں بھی وہی خیالات آنا شروع ہو جائیں گے وہ تصویریں میرے ذہن میں آنا شروع ہو جائیں گی تو لا تقرب الزنا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ نہ ایسے دوستوں سے دوست ہی رکھو نہ ایسی باتیں کرو نہ ایسی چیزیں پڑھو نہ ایسی چیزیں دیکھو آپ کے پاس نیٹ ہر وقت آویلیبل ہے اس کے اندر کیا کچھ نہیں آ سکتا ہے لہٰذا اس کے قریب جائیں گے تو اس کا نتیجہ خدا نہ خواستہ وہ بھی نکل سکتا ہے تو عباد الرحمن کبھی بھی وہ کام نہیں کرتے جبکہ سورہ بنی اسرائیل میں تو کہا گیا ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ آگے چلتے ہیں والذین اللہ یشہدون الزور اور عباد الرحمن وہ ہیں کہ جو باطل جھوٹ موسیقی غنہ ان محفلوں میں شرکت نہیں کرتے اس کے قریب بھی نہیں جاتے ایسی چیزوں میں جانا بھی عباد الرحمن کے کام نہیں ہیں خدا نہ خواستہ ان چیزوں میں جانے سے انسان کے لئے چیزیں اپنے لئے بھی آسان ہونا شروع ہو جاتی ہیں جب انسان ان کو سنتا ہے میں کرتا ہوں نہیں رہا ہوں کہ سن رہا ہوں پھر اس کے لئے ان چیزوں میں شرکت کرنا وہی کام جو جو چیزیں میں سن رہا ہوں اس کے مطابق عمل دینا بھی میرے لئے خدا نہ خواستہ آسان ہو سکتا ہے اور میں اس راہ میں ہو سکتا ہوں آپ دیکھئے وقت بہت تیز سے گزر چکا ہے میں کوشش کروں گا جلدہ سے اس کو نمٹا دوں چھٹے امام کا ایک دوست نے ساتھ ساتھ بہت نزدیک ہے اور آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے ایک غلام ہے جو ہندوستانی غلام ہے ہندوستان کا غلام ہے جو روایت کے الفاظ ہیں چھٹے امام کے دوست نے اس سے کہا اے حرامزادے امام نے کہا یہ تم نے کیا بولا تم نے اس کی ماں پر تحمد لگائیے کہا ابن رسول اللہ غلطی ہو گئی وہ کون سے مسلمان ہے اس کی ماں بول دیا تو بول دیا یہ تو وہاں سے آیا ہوا ہے اس کی ماں بھی کون سے مسلمان نے کہا نہیں خبردار اسی بات نہیں کرنا ہر ملت کا ہر سسٹم کا اپنا ایک نکاح کا طریقہ ہوتا ہے تم نے اس کی ماں پر کیسے الزام لگا دی اس نے صحیح طریقے سے نکاح کیا ہوگا جو بھی اس کا طریقہ ہے کیسے اس پر انزام لگایا چھٹے امام نے اسی وقت اس سے کے ساتھ اپنے قطع تعلق کر جاؤں یہاں سے مجھے تم سے اب کوئی مطلب نہیں ہے اور اس کے بعد انہوں نے ان سے چھٹے امام نے رابطہ منقطع کر دیا دیکھیں کس حد تک جو ہے وہ یہ چیزیں امام کے لئے ناپسند ہیں کہ اگر ان کا کوئی ماننے والا کوئی صحابی کوئی ساتھی گندی زبان استعمال کرے اور اگر ان کا جو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہو امام جعفرزادی کا جعفری کہتا ہو اس کو اپنی زبان پر کتنا کنٹرول ہونا چاہیے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں وَإِذَا مَرُوا بِلْلَغْوِ مَرْوِ كِرَامَا اور جب وہ کسی لہو بات سے گزرتے ہیں تو کرامت کے ساتھ گزر جاتے ہیں یہ دسویں صفت ہے کرامت کے ساتھ گزر جاتے ہیں آپ دیکھیں یہ لہو باتوں کی مثال یہ آج کل کی جو پروگرام آتے ہیں نا سہر و افتار کے وقت یہ ٹاک شوز جو آتے ہیں لہو باتوں کی بہترین مثالیں فضول باتیں جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا اچھل کود پتہ نہیں کیا کچھ آ رہا ہوتا ہے جس کا سر ہوتا ہے نا پیر نا جس کا کوئی مقصد ہوتا ہے صرف ٹائم ضائع کرنا ٹائم پاس کرنا بھی نہیں کہنا چاہیے اس کو ٹائم ضائع کرنا کہنا چاہیے یہ سہری اور افتار کی وقت ٹی وی کھولنے سے دیکھیں یہ بہترین اوقات ہیں عبادت کے ٹی وی نہیں کھولا کریں کیونکہ اتنا فضول آ رہا ہوتا ہے کچھ نہیں آ رہا ہوتا سوائے فضولیات کے یہ وہ وقت ہے جس میں قرآن پڑھنے کا فائدہ ہے ابھی شبیں آئیں گی لوگ عبادت کریں گے گھر جا کے دیکھیں گے ابھی نماز میں بہت وقت ہے تو چلو ٹی وی کھول لیتے ہیں وہ فضولیات وہ ساری رات عبادت کی اب کیا فضولیات میں لگ گئے دعا کر لو دعا پڑھ لو قرآن پڑھ لو یہ وقت ہے جس میں دعا قبول ہو افتار کا ٹائم ہے بہترین وقت ہوتا ہے اس کو فضولیات میں لگا دیا جاتا ہے تو معاشرہ کوشش یعنی میڈیا کوشش یہ کرتا ہے کہ ہمیں فضول کموں میں لگایا ہمیں بچنا چاہیے بس میں اس سے زیادہ اس پر بنی ہی بولوں گا اور آگے چلتا ہوں کیونکہ مجھے دو صفتوں کا کے سامنے جب رب کی آیات کا کو پڑھا جاتا ہے تذکر دیا جاتا ہے یاد دلائی جاتی ہے لم يخر علیہ السمم و امیانہ تو وہ بہرے اور اندھے ہو کر گرنی پڑتے یعنی اچھی طرح سنتے ہیں سوچتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں دیکھیں قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے پہلا مرحلہ قرآن کو پڑھنا بھی عبادت ہے دوسرا مرحلہ قرآن کو سننا بھی عبادت ہے تیسر مرحلہ قرآن پر غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے اور سب سے بڑھ کر قرآن پر عمل کرنا بھی عبادت ہے پس ہم پہلی سیڈی پہ نہ رہیں صرف دیکھتے رہیں اگلی سیڈی پہ جائیں پڑھیں اس سے اگلی سیڈی پہ جائیں غور کریں اس سے اگلی سیڈی پہ جائیں عمل کریں صرف عباد الرحمن وہ نہیں ہوتے کہ جو صرف سن لیں اور اس کے بعد کہیں چھوڑو نہیں وہ آگے بڑھتے ہیں اس پر غور و فکر کرتے ہیں اور سمجھنے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بارے میں ہمارے سامنے میں نے آیت کا انتخاب کیا تھا احادیث کا انتخاب کیا تھا لیکن وقت نہیں ہے کہ میں ان سب کو کروں اور اس کے بعد آخری صفت باروی والذین یقو یہ پھر دعا ہے عباد الرحمن دعا کرتے ہیں ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت آئین اے خدا تو ہمیں اپنی ازواج سے ہماری ازواج سے اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی تھنڈک عطا فرما یعنی ہمیں ایسی اولاد دے ہمیں ایسی بیوی عطا کر کہ جو ہماری آنکھوں کے لئے تھنڈک بن جائے آپ کو معلوم ہے کہ عورت اگر اچھی ہو تو انسان کو جہنمی سے جنتی بنا دیتی ہے میرے سامنے ایسے افراد موجود ہیں میرے آنکھوں کے سامنے کہ جو دیندار نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی زوجہ عطا فرمائی کہ اس نے آہستہ آہستہ اس شخص کو جو دین سے بہت دور تھا جس کا دین سے کوئی سروکار نہیں تھا اب ایک اچھا اور انتہائی دیندار شخص بن چکا ہے وہ بھی اس کی فیملی بھی تو اگر اچھی بیوی انسان کو نصیب ہو جائے کہ خدایہ ہمیں اچھی زوجہ عطا کرے ہمیں اچھی اولاد عطا کرے اس کے بعد آخری حصہ ہے دعا کا وجعلنا للمتقین اماما اور ہمیں اتنا اچھا بنا دے کہ ہم متقین کے امام بن جائیں متقین لوگوں کے لیڈر بن جائیں نہیں ہم خود اتنا تقوی متقی بن جائیں کہ دوسرے متقی لوگ ہمیں اپنا رہنما بنائیں اور جب یہ ساری باتیں ہو جاتی ہیں تو آخری بات کہ ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں یہ بارہ کام جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے وہ جب یہ کہتے ہیں تو اس کے بعد ان کو ایک عجر عطا ہوتا ہے وہ کیا عجر ہے وہ عجر یہ ہے کہ ان لوگوں کو جزا میں جنت کے اونچے اونچے محل ملتے ہیں اونچے اونچے محل ان کو عطا کیے جاتے ہیں بے ما صبرو ان کے صبر کی وجہ سے یعنی یہ سارے کام جو عباد الرحمان انجام دیتے ہیں اس کی پیچھے کیا ہے صبر ہے کوئی بھی گناہ سامنے آتا ہے انسان کے پاس صبر کی طاقت ہونی چاہیے اس کا مقابلہ کر سکے انسان کے سامنے کوئی اطاعت آتی ہے وقت نماز آتا ہے روزہ آتا ہے انسان کے صبر کی طاقت ہونی چاہیے کہ روزے کی مشکلات کو برداشت کریں اللہ کی حکم پر عمل کریں نماز کا وقت آ گیا ہے سارے کام کا چھوڑے اپنے کاموں کو نمٹائے سیٹ کریں تاکہ صبر کی طاقت سے ان کاموں کو ایک طرف کریں اور جا کر نماز کو اول وقت میں ادا کریں لہٰذا ان لوگوں کو جو عظیم مقام ادا ہوتا ہے اطاعت ہوتا ہے ایک سلوات پڑھ لیجئے گا محمد وعال محمد بس ایک جنگلے میں میں دعا کر دوں کہ پروردگار تجھو واسطہ محمد وعال محمد کا ہمیں ماہ مبارک رمضان میں عباد الرحمان کی صفات کو سننے سمجھنے پڑھنے اور سب سے بڑھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرما ماہ مبارک رمضان میں ہماری تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہمارے تمام صغیرہ و قبیرہ گناہوں کو معاف فرما اے پروردگار تجھو واسطہ محمد وعال محمد کا دشمنان اسلام کو نیزت و نابود فرما ان کا مقابلہ کرنے والے مجاہدوں کو صبر و استقامت نصرت و کامیابی نصیب فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق اطاف فرما سلوات پڑھ لیجئے محمد وعال محمد